عورت مارچ کے حوالے سے کوئی کومنٹ آپ کرنا چاہیں کہ یہ جو ابھی ایک سلسلہ چلنے لگا ہے پاکستان میں اس پجھے نارہ یہ ہے کہ جی عورت کو آپ نوکری کرنے نہیں دیتے عورت کو پڑھائی کی اس طرح سے آزادی نہیں ہے کیا عورت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق دے کر نہیں بھیجا ہے دیکھیں عورت کو نوکری نہیں کرنے دیتے یہ تو گراؤنڈ ریالیٹی کے خلاف ہے خواتین تو ہر شعبے میں نوکریاں کر رہی ہیں اور پڑھنے نہیں دیتے یہ بھی پاگلوں والے دعوے ہیں خواتین ابھی کسی نے بتایا کہ میں پشاور سے آرہا تھا کراچی تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی جو ریشو ہے نا وہ تعلیم میں لڑکوں سے کئی گناہ آگے بڑھ چکا ہے پاکستان میں بلکہ وہ تو فکر کر رہے تھے کہ پی ایش جی اسکولر زیادہ تر خواتین ہیں وہ کہ مردوں کا ہوگا کیا وہ تو اس پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو ملک میں الحمدللہ ایجوکیشن کی فل آزادی ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہے اور کوئی پولیس اس کو روکے یا کوئی مولانا صاحب اس کو اس کے خلاف جمعے میں تخریر کریں ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کس سے ڈر رہے کہ کون روک رہے تو نہ کوئی ایجوکیشن سے روک رہے خواتین کو اور نہ کوئی جوب کرنے سے روک رہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری جوب نہیں ہے جن ملکوں میں عورت کی جوب اور عورت کو کمانے کے جو تحریکیں چلی ہیں ان ملکوں میں کا فیملی سسٹم تبا ہوا ہے فلپائن میں آپ دیکھ لیں نا دوبائی میں آپ جائیں فلپینی لڑکیاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی ان کے مرد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپاہج بن کے اور اپنی بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں تو کل ہمارا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسی لڑکی چاہیے جو جوب کر رہی ہو تو جب عورت کے موں کی کمائی مردوں کو لگنا ایک دفعہ شروع ہو گئی تو یہ بالکل اپاہج بن جائیں گے اب تک ہمارا معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ تھا کہ مرد کمارا ہے عورت گھر بیٹھ کے کھاتی ہے تو یہ عورت کے لیے زیادہ آپ کسی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالیں یہ زیادہ ہے یا آپ اس کو کہیں کہ تم اپنی ذمہ دار خود ہو نہیں ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ایک ضمیر کی بات ہوتی ہے ہم نہیں کھانا چاہتے مرد ہم خود اپنے ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں سلامت ہیں ہم خود کمانا چاہتے ہیں آپ خود نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے دیکھیں شریعت جو ہے نا انفرادی اس کو نہیں دیکھتی انفرادی فائدے کو شریعت ہمیشہ اجتماعی فائدے کو دیکھ چار عورتیں اگر کہتی ہم نہیں کمانا چاہتے ہم خود کھائیں گے تو ان چار کا جو اثر پڑھ رہا ہے وہ چار ہزار عورتوں پر پڑھ رہا ہے جو نہیں خود کمانا چاہتی وہ چاہتی ہمارے شہر ہمیں کھلائیں ان کا کیا بنے گا جب وہ شور دیکھے گا یار فلاں کی بیوی بھی کما کے اپنے میاں کو بھی کھلا رہی ہے خود بھی کھا رہی ہے اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے تو وہ بھی تو یہی چاہے گا نا مجھے بھی ایسی عورت چاہیے تو چار عورتوں کی خاطر آپ ان چار ہزار کو یا چار کروڑ کو آپ داؤ پر ان کا مستقبل لگا رہے ہیں یہ کہاں کی اقلبندی ہے تو یہ جو ہے نا اجتماعی سطح پر اس پر غور کرنا چاہیے باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مردوں کی قید سے آزاد نکلیں آزاد ہوں تاکہ خود کمائے لائف کو انجوائے کریں تو پہلی بات تو یہ کہ مرد کے لیے قید کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط ہے گھر یا شوہر جو ہے نا وہ عورت کو قید میں نہیں رکھتا وہ حفاظت میں رکھتا ہے قرآن نے والمحصانات کا لفظ استعمال کیا ہے محصانات کہتے ہیں شادی شدہ عورتوں کو اور یہ حسن سے نکلا ہے حسن قلعہ کو کہتے ہیں تو میرد عورت محفوظ ہوتی ہے مرد کی وجہ سے قید نہیں ہوتی قید وہ جب ہوتی جب وہ غلام ہوتی اس کی بیوی شوہر کی غلام تھوڑی ہوتی ہے تو قید نہیں ہوتی وہ وہ محفوظ ہوتی ہے شوہر کی وجہ سے تو شوہر کی وجہ سے وہ محفوظ جب ہی ہو سکتی ہے کہ شوہر جب باہر کے ذمہ داری شوہر کی ہو اور وہ جو ہے وہ گھرداری کو گھر کو فوکس کرے وہ کیونکہ اگر آپ نے مرد کو بھی گھر سے باہر نکال دیا کہ وہ تو پہلی نکلا ہوا ہے عورت کو بھی گھر سے باہر نکال دیا تو میں یہ کہتا ہوں جب یہ رات کے ان دونوں کی گھر میں ملاقات ہوگی تو یہ گھر کم ہوتل زیادہ ہوگا گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا بھی تو ہونا ہے رہ ہی نہیں رہا کوئی یہاں پہ بچے کون پالے گا بچوں کو پھر آپ دوسرے اداروں میں داخل کرواتے ہیں تو بچے بھی گھر سے باہر ہو گئے وہ ماں کے پاس پالنے کا ٹائم نہیں ہے اور نہ پیدا کرنے کا ٹائم ہے نہ پالنے کا ٹائم ہے تو وہ آپ نے کہیں ادارے میں داخل کروا دیے بچوں کے دو ادارے کھلے ہوئے اور بچوں سے آپ کی ہفتے میں یہ ہونے یعنی فیوچر میں یہ ہی ہوگا تو رات کو میاں صاحب بھی گھر آ رہے ہیں بیگم کا بھی گھر آ رہی ہے تو پھر یہ گھر ور کی ضرورت کیا ہے بیریئر ٹاؤن میں گھر بنانے کی تو کوئی ہوتل کرائے پہ لے لیں ملاقات کر لیا کریں تو گھر تو انسان کی نیچر ہے تو گھر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہے کہ کوئی گھر میں رہنے والا ہو اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی باہر جاتا ہو یہ نیچرل لائف ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس میں عورتوں پر ظلم نہیں ہے بلکہ عورتیں اس میں زیادہ محفوظ ہیں تو وہ کمانا شروع کریں گی مرد کی دسترس سے دیکھو مرد سے اگر وہ آزاد ہو کر ان کو مرد کی ضرورت ہی نہ رہے پھر تو ٹھیک ہے یعنی کسی عورت کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے وہ ساری دنگی آزاد گزاریں لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ فیزیکلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے منٹلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے تو پھر جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کچھ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کچھ اس سے ضرورتیں حاصل کرتے ہیں تو مرد عورت کو جب ہی اپنے طور پر مکمل طور پر اختیار کرتا ہے جب مرد کو یہ احساس ہو کہ یہ صرف میری ہے عورت کو یہ ہو کہ میں اس سے وفا اس لیے کروں گی کہ اس نے پورے خرچوں کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے مجھے خرچوں کی فکر سے آزاد کی ہے اور مرد یہ کہے گا کہ یہ میرے گھر کی زینت ہے میں مطمئن ہوں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والی نہیں اور میری مرضی کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں لکھ لگی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے پیدا کیا اگر آپ دونوں کو آزاد کر دو گے پھر ان کا جو کنیکشن ہے نا آپس میں وہ صرف نکا نامے کی حد تک کاغذی رہ جائے گا وہ نیچرل نہیں رہے گا جب دونوں کے ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں نا طلاق کریشو ان ملکوں میں بہت زیادہ جہاں لڑکیاں بھی کماتی ہیں سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے بے انتہا طلاقیں ہیں وجہ کیا ہے کہ خواتین بھی کما رہی ہیں تو جب وہ ان کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کما رہی ہیں اتنا تو بات بات پہ میاں بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو اس کو دفتروں میں دوسری مل جاتی ہے فوراں اور عورت کو اس کو مرد کی ویسی ضرورت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا بچوں کے رلے بچے تباہوں گے اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا ہے جوڑے جوڑے کی شکل میں ہم نے پیدا گیا سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے تو صرف دولت ہی نہیں ہے ہمیں ایک نیچرل لائف جو ہے وہ گزارنی ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے اسلام اس کو قطن پسند نہیں کرتا کہ عورتوں میں بقاعدہ جوب کی تحریک چلائے کسی ضرورت کی بیس پر کوئی عورت جوب کر رہی ہو ایک الگ بات ہے اس لئے کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے اس سلسلے کے آخری سوال ہوئی ہے آپ تھوڑا سا مردوں کو وہ مرد جو اپنی کمائی کا پھر روب بھی جماتے ہیں خواتین پر وہ پھر خواتین ایسا بھی ایسے کیسز بہت سارے ہیں کہ پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر وہ حق سمجھتے ہیں بنا کے تم سارا دن گھر میں تم گرتی کیا ہو جو مرد کمائی کا روب جمع کے عورت کو غلام بنا کر رکھتے ہیں تو ان مردوں کے بارے میں تحریک چلنی چاہیے بلکل کہ بھئی یہ عورت کا رائٹ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کھاتے ہو اس کو کھلاو جو پہنتے ہو اس کو پہناو وہ غلام نہیں ہے وہ آزاد عورت ہے وہ باندی نہیں ہے آپ کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے دیکھیں آپ کمپنی میں ایک منیجر یا کمپنی کا اونر ہے وہ ملازمین کو کھلا رہا ہے تنخواہ دیتا ہے سارے ملازمین اس کے محتاج ہوتے ہیں یہ نیچرل ایک سسٹم ہے ہمیشہ سے چلتا ہے ایک آدمی سیٹ ہوتا ہے واقعی اس کے ملازم آپ ملازمین کو باغی بنا رہے ہو کہ آپ خود کماؤ خود کھاؤ فیکٹری تو گئی تھا تیل لینے کے لیے پھر وہ تو بند ہو جائے گی اور جتنے بھی دنیا میں ملازمین ہیں آپ نے سب میں ایک تحریک چلا دی کہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے سیٹھوں کی دستر سے باہر نکلیں نہیں نکل سکتے وہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے بھئی جو یعنی اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنے ماتحدوں کی ریایت کریں جیسے اسلام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو خطبہ دیا کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے تابع بنایا ماتحد بنایا تو جو کھاتے ہیں ان کو کھلاو اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم ان سے مطالبہ کس چیز کا کر سکتے ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر کس کو گھر میں نہ آنے دیں تمہاری پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں یہ دو تین آپ نے موٹے موٹے حقوق بیان کی اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا عورت سے بھی تو یہ حقوق بیان کرنے چاہیے کیونکہ ظلم تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے تو اس ظلم میں ظالم کو سمجھائے جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو یہ نہیں کہ سسٹم ہی چینج کر دیا جائے ٹھیک ہے جا یہ اصل میں ان کو کسی ایک مرد کی اس سے نکال کر قید سے بیسیوں مردوں کی قید میں دفتر میں جا کے بٹھانا چاہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود عورت کو اٹھا کے باس بنا دی جائے کسی ویکٹری کا کسی دفتر کا ایسا نہیں کرتے وہاں جا کے یا چپڑاسی والا کام کر رہے ہوگی یا اسے ریسپشن پر بیٹھے ہوگی یا لوگوں کے دل بہلانے کے کام کر رہے ہوگی تو یہ اصل میں وہاں سے نکلے گی جب اپنے گھر سے نکلے گی تو کتنے مردوں کو سامنا کرے گی اور کتنے مردوں کا دل بہلائے گی اس کو سوچ کر عورت کو میں آپ کو بتاؤں اس ہفتے ایک لڑکی کفون آیا رو رہی تھی بلک بلک کے پھر اپنے بچے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئی طلاقی آفتہ خاتون تھی جوب کر رہی تھی اس کے باس نے اس کا ریپ کیا ہے باس نے اس کا ریپ کیا ہے کہہ رہی میں مہتاج تھی میں کیا کرتی کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی مجھے گھر بٹھا کے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو نتیجتاً میں نے جوب کیا اور میرے باس نے میرے ساتھ جبری زینہ کیا ہے اور میں کس اپنی پکار کیونکہ کوئی ثبوت تو ہے نہیں کوئی ایف آئی آر کٹوائے تو ایسی درجنوں لڑکی ہیں بلکل تو آپ یہ کیا آپ نے آزاد کر دیا عورت کو یعنی یہ کیا مطلب اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ بھئی اس کو گھر میں رکھے کوئی اور کوئی عزتدار آدمی اس سے نکاح کرے نکاح کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو تو مرد کی قید کہہ دیا بلکل کہ وہ قید ہے جو نیچرل ایک نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کو کہہ دیا عورت مرد کی قید میں ہے اور یہ جس نکاح کے قائل ہے وہ نکاح صرف کاغذ کا نکاح ہے اس میں آپس کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بھی آزاد ہے وہ بھی آزاد ہے جب چاہے یہ طلاق دے دے جب چاہے وہ طلاق دے دے مرد کی قید میں ہے